اور ابھی آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد کی اتصاب عدالت میں توشا خن ریفرنس کی سمات نواز شریف کی مسلسل عدم حاضری پر عدالت نے اشتہار جاری کر دیا ہے جبکہ عاصف علی زرداری کے قابل اززمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیا گئے اسلام آباد کی اتصاب عدالت کے جج محمد اسغر علی نے سابق صدر عاصف علی زرداری اور سابق وزرعظم نواز شریف کے خلاف توشا خن ریفرنس پر سمات کی نیب پروسیکیوٹر نے اتصاب عدالت میں بتایا کہ اس کیس میں تین ملزمان ہیں عدالت نے نواز شریف کے نام کی وارنٹ جاری کیے ہیں اس موقع پر نیب نے نواز شریف کو سمن برطانیہ بھیجوانے کی ریپورٹ عدالت میں پیش کر دی اور کہا کہ نواز شریف جان بوچ کر عدالتی کاروائی سے بھاگ رہے ہیں ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری بھی برطانیہ بھیجے لیکن وہ پیش نہیں ہو رہے عدالت نے نواز شریف کی طلبی کے لیے اشتہار جاری کرنے کا حکم دے دیا ہے عاصف علی زرداری کے وکیل فاروق ایش نائک نے ایک بار پھر کرونا وارث کی وجہ سے حاضری سے استثناء کی درخواست دی اس موقع پر عدالت کے جج نے عاصف زرداری کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ان کے قابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں اور ریمارکس دیئے ہیں کہ کرپنل کیس ہے عاصف زرداری کو پیش تو ہونا پڑے گا جس پر فاروق ایش نائک نے کہا کہ انجہ سمات پر سابق صدر پیش ہو جائیں گے تہم عدالت نے عاصف زرداری کو پیش ہونے کا موقع دیتے ہوئے قابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے احتساب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں نواز صریف اور عاصف زرداری سمید تمام ملزمان کو سترہ اگست کو طلب کرتے ہوئے سمات ملتوی کر دی